مستر تری سکسٹی کے نام سے پہچانے جانے والے ای بی ڈیویلیس نے کر دیا ہے آئی پیل دوہزار تیس میں واپسی کا اعلان چاہ ای بی ڈیویلیس کے آنے سے آر سی بھی اس بار آئی پیل دوہزار تیس کا ٹائٹل جیت پائے گی مستر تری سکسٹی کے واپسی کے اعلان پہ ویراد کولی نے دیا بہت بڑا بیان اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علتہ اپسیال اور آپ دیکھ رہے ہیں چناب ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے بی ڈیویلیس جی ہیں اے بی ڈیویلیس جو کہ دنیا کرکٹ کے ایک بہت بڑے نام ہیں اور مستر تری سکسٹی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں انہوں نے آئی پیل دوہزار تیس میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے اس واپسی کے بیان کے اوپر ویراد کولی کا کیا بیان آیا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی ایک ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اے بی ڈیویلیس کے فین ہیں ویراد کولی کے فین ہیں اور آر سی بی کے فین ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو جناب بات کرتے ہیں کہ دنیا کرکٹ میں مستر تری سکسٹی کے نام سے پہچانے جانے والے اے بی ڈیویلیس نے آئی پیل دوہزار تیس کے اندر واپسی کا اعلان کر دیا ہے وہ آئی پیل کے اندر بطور کھلاڑی واپسی نہیں کر رہے بلکہ وہ آر سی بی کے کیمپ میں بطور کنسلنٹ یا پھر منٹور کے طور پر آر سی بی کے کیمپ کو جوائنٹ کر رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے مستر تری سکسٹی کی تو اے بی ڈیویلیس کی واپسی کے اس بیان کے اوپر ویراد کولی کا کہنا ہے کہ اے بی ڈیویلیس ان کے ایک بہترین اچھے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کا یہ واپسی کا اعلان آر سی بی کے لیے ایک خوش آئین بات ہے کیونکہ اے بی ڈیویلیس جوائے وہ آر سی بی کا پچھلے کافی سیزن سے حصہ رہے ہیں اور آر سی بی کا حصہ بننے پہ اے بی ڈیویلیس کو ہمیشہ سے خوشی محسوس ہوئی ہے اے بی ڈیویلیس نے انڈیا کو اپنا دوسرا دیش قرار دیا ہے اور اے بی ڈیویلیس کا کہنا ہے کہ اس سیزن میں آئی پی ایل دوہزاد تئیس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ آر سی بی جو ہے اپنی ہسٹری میں آئی پی ایل کی ہسٹری میں پہلی بار آئی پی ایل کا خطاب اپنے نام کرے اے بی ڈیویلیس کے اس بیان کے بعد آر سی بی کے کیپ میں خوشی قلعہ دوڑ گئی ہے کیونکہ اے بی ڈیویلیس منٹلی طور پر بھی ایک بہت سٹرونگ پلیئرز ہیں اور ان کے واپسی کے اعلان کے بعد آر سی بی کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے اس بات کا کیونکہ اے بی ڈیویلیس کا تجربہ اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آر سی بی کے کھلاریوں کے کام آئے گا آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آئی پی ایل دوہزاد تئیس جو ہے وہ یکم مارچ سے سٹارٹ ہونے والا ہے پہلے ہی میت میں ایم ایس دھونی کے درندر اور ان کا مقابلہ کریں گے ہاردک پانڈیا کے جانباد اگر آپ بھی آئی پی ایل کو پسند کرتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے آئی پی ایل دوہزاد تئیس سے ریلیٹڈ لمح مالمح جتنی بھی نئی میوز اور اپ ڈیٹس ہوں گی وہ لے کر آتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی آپ نے ہوس محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ